اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ربیو الثانی کے بابرکت مہینے کا خاص وظیفہ ہے آٹھ ربیو الآخر کو صرف ایک تصویح کا وظیفہ کر لیں دس میٹ کے اندر اندر ہی معایزہ دیکھ لیں گے ہاتھ جوڑ کر لوگ آپ سے عمل پوچھیں گے گھر کا سارا آنگن پیسوں سے بھر جائے گا معزز ناظرین و حاضرین اس بابرکت عمل کی بدولت آپ کے گھر میں غیبی رزق کے تمام دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا گھر کے ان ان کونوں سے پیسہ آئے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا معزز ناظرین و حاضرین آٹھ ربیو الآخر کو صرف اور صرف ایک تصویح مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے پڑھ لینی ہے انشاءاللہ تبارکتالہ اس مختصر عمل سے آپ کی زندگی سبر جائے گی اور اس عمل کی بدولت آپ کے پڑوسی بھی لاکھ پتی بن جائے گے معزز ناظرین و حاضرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتی ہوں جو جو آسک وزائف ٹیچر چینل پر نیو ویورز ہیں وہ سب سے پہلے آسک وزائف ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیو یہ بیل آئیکنز کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر ایک نیا باب برکت عمل اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں معزز ناظرین و سامین ہمارا آج کا خاص وزیفہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں نہایت ہی آجزیو انکساری کے ساتھ اور بلکل تنہائی میں خاموشی کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد تسبیح اٹھا کر بلکل گھر کے کونے میں چلے جائیں جس جگہ آپ کو دنیا جہاں کی خبر بھی نہ ہو اور کسی قسم کاشور و غل بھی نہ ہو بلکل خاموشی میں اور تنہائی میں آپ نے صل اللہ علیہ محمد درود پاک ہے اور بہت ہی مختصر اور آسان درود پاک ہے آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا گوھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے دن مغرب اور عشاء آنے سے پہلے ہی آپ کا گھر سارا رزق سے بھر جائے گا گھر کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہوگا جہاں رزق نہ ہو کیونکہ رزق کم ہوگا لیکن رزق کی برکات اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ کی سوچ و گمان سے بڑھ کرو گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر عمل کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ برکات آپ بھی حاصل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ